سبھی کو نمشکار شو نائیس آفیو بھائی ایک گلاس پانی اور پلاؤں گا کیونکہ یہ میرا پسندیدہ بیچ ہے اور اس بیچ کے لئے مجھے جان چاہیے مطلب جان میں جان چاہیے جان میں تو کام کرا ہو جائیں گا آجو 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 سارے کے سارے آجو شکار کرتے ہیں گیڈیوننگ ہیلو نائیس ٹو سی یو آجو یہیں فٹا فٹ سے چلیے چلیے آج آپ لوگوں کا ایک قویز بھی ہے اور اس قویز سے پہلے آپ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں سمجھا دوں پڑھا دوں چلیے دوستو کہانی شروع کرتے ہیں اپنی پڑھنے پڑھانے کی thank you very much کمنٹ والے سیکشن کو روکے جدا بچوں کو روبرو کرانا شروع کروں گا میں ایک نئی چیز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور نئی چیز کیا ہے کہ ہم vocabulary پر تو کام کر ہی رہے ہیں اس vocabulary میں میں نے ایک نئی چیز آپ کے ساتھ جوڑ دی ہے اور وہ نئی چیز ہے آپ لوگوں کا idioms and phrases کا ایک discussion اور میں آپ لوگوں کے لئے دن رات ایک کرتا ہوں اس field میں اور صبح سے شام تک class لینے کے بعد آپ لوگوں کے اسے دس بجے مکتی لینے کے بعد میں رات کو بیٹھتا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے وہ بہترین چیز ڈھونڈتا ہوں جس سے میرے دوستوں کا selection ہنڈڈ پرسنٹ ہو اور اب میں نے آپ لوگوں کے لئے وہ idioms and phrases جو maximum repeated ہیں میں نے ان کا ایک collection تیار کیا ہے اور بیچ بیچ میں synonyms and antonyms والے دائرے پر بھی ہم لوگ ان کو لے کر چلیں گے تو آج آپ لوگوں وہ idioms and phrases سے میں ملانا چاہوں گا سب سے پہلا section آپ کے سامنے پیش کیا چاہے دیکھو دوستوں یہ جو list ہے اس list کے اندر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کے idioms یا phrases لکھے ہوئے ہیں اور سامنے ان کا meaning لکھا ہوا ہے اور اگر آپ اور دھیان سے اس چیز کو سمجھنے کا کام کریں گے تو اسی کے ٹھیک سامنے آپ لوگوں کا repetition بھی mention ہے ذرا ان پانچ شبدوں کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو دوستوں کہانی کو تھوڑا سا آگے لے کر چل لیتے ہیں ان پانچوں کے پانچوں idioms کو میرے ساتھ مل کر سمجھے آ بی ہائیو سی پیو دوزار پندلہ میں دیا گیا انگینت سنکھاؤں کے ساتھ یہ دیئے گئے ہیں اس لیے میں انہی چیز پر فوکس کروں گا جو repeated ہیں آپ لوگوں کے پریشاہوں میں سوال ہمارے سامنے آ بی ہائیو بی کی آواز مدھومکھی کی اگر آپ آواز سننے کی کوشش کریں گے تو وہ بھنناتی ہے اور بھنانے کا ارث ہے continuously جہاں پر نمبر ٹو پر آتا ہے اب بلیک شیپ دیکھو بچوں اب شیپ کے رنگ کی اگر میں بات کروں تو کومنلی آپ لوگ دیکھتے ہیں جس بھی کلر کی شیپ وہ صرف ایک وائٹ کی ہی کلر کی ہوتی ہے بلیک شیپ کا مطلب کیا ہوا جو وائٹ سے بلکل عجیب ہو اس لیے پرسن ویڈ بیڈ ریپوٹیشن نمبر تھری پر آتا ہے ابولٹ فروم دا بلو اگر ہم دھیان سے دیکھیں یہ چیز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہ بار بار دیا ہے دیکھو اس سیریز کو سٹی پیو دوزار گارہ ایم ٹی ایس چودہ سی جیل ٹی ایر ون ٹو تاؤزن ایلیون ٹیکس ایسسٹنٹ آئی ٹی سی ای دنیا بھر کے ویپرز میں آیا ہے تو ایسی چیزوں کو تیار کرنا آپ کے لیے مجبوری بن جاتا ہے اب بولٹ فروم دا بلو کا مطلب انیکسپیکٹڈ پرابلم ایک ایسی سمسیہ جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی نمبر فور اکیکھ ووک آپ کے سامنے ان ایزی اچیومنٹ جسے بڑے آسانی سے آپ پاسکیں آسان پیپر کو آپ کہتے ہیں it was a cake walk نمبر فائی پر آتا اچپ آف دا اولڈ بلوک اس کا ارث ہوا ان ایکسپیرینسڈ اولڈ مین ایک بزرگ جو کی ایکسپیرینسڈ ہے ٹھیک ہے بچو پانچوں کی پانچوں ایڈیوم اونچی آواز میں میرے ساتھ بولنے کی کوشش کریں ارث تیار کریں گے فٹا فٹ سے a beehive a black sheep a bolt from the blue a cake walk a chip of the old block thank you اگلے پانچ ایڈیوم آپ کے سامنے پیش ہوں a close fisted man a close fisted man جس انسان کے ہاتھ بندے رہیں مطلب فسٹ بندی رہیں اس کا مطلب اس انسان کے ہاتھ سے پیسہ نہیں چھوٹتا اسے ہم کنجوس کہتے ہیں جناب نمبر سکس پر اور نمبر نائنٹ پر یہی لکھا ہے close fisted man بار بار دیے جانے والا ہے یہ سوال اس لئے اس کو دھیان اچھا دیکھو اس coincidence کو بھی دیکھیں سی پیو میں بھی ملا سی جل میں بھی ملا اور سی ایچ ایسل میں اسی سے ایک سال پہلے ملا تو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا جن شبنوں کی frequency زیادہ ان پر ضرور ہمیں فوکس کرنا چاہیے نمبر سیون پر آتے ہیں a close shave close shave کا عرض ہوتا ہے کہ خطرہ آپ کے پاس بڑھ رہا تھا اور آپ بلکل باریک طریقے سے اس سے بچ گئے a narrow escape from danger a closed book اور اسی کو اگر ہم کہیں تو ایک انسان جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس انسان کو ہم mystery کہہ سکتے ہیں right اور اسی کا opposite اگر تیار کیا جائے تو منتا ہے an open book جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہوں نمبر 10 پر آتا ہے a kaku in the nest کا ارثہ گرہ ہم تیار کی an unwelcomed intruder ایک گھسپیٹھیا جس کی welcome نہیں ہے آپ لوگوں نے ایک فلم دیکھی ہوگی three idiots جس فلم میں جب آپ کا وائرس پیش ہوتا ہے تو اس نے بہت پیاری بات کہی کہ کوئیل ایک ایسا پکشی ہے جو اپنا گھوصلہ کبھی نہیں بناتا اور وہ کسی اور کے گھوصلے میں اپنے انڈے دیتا ہے کچھ یاد آ رہا ہے تو وہ انسان مطلب I mean وہ ایک پکشی دوسرے پکشیوں کے لئے ایک intruder ہے گھسپیٹھیا ہے a kaku in the nest is an unwelcomed intruder اگلے پانچ idiom سے پہلے انہی کو میرے ساتھ ریوائز کریں a close-fisted man a close shave a closed book an open book a kaku in the nest thank you اگلے پانچ شب آپ کے سامنے حاضر ہوئے a cut above اسے ہم کہتے ہیں جو چیز اچش رینی کی نہ ہو جتنی ہمیں امید ہے اس سے اچھی نہ ہو rather superior to دیکھو rather ہم نے adverb میں ابھی پڑھا بھی ہے یعنی کہ جو اچھا ہو سکتا ہے پر اچھا نہیں ہے number 12 پر آتی ہے ایک بات our damp squib اگر ہم سمجھیں our disappointing result جسے دیکھ کر آپ حتوت ساہت ہوں number 13 آتا ہے ہمارے سامنے a dark horse یہ وہ competitor ہے جسے آپ دیکھ نہیں پاتے پر وہ competition میں ہیں اس بات کو میں practical طریقے سے سمجھوں career wheel پر آپ کے قریب 15000 students اس سمیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب ان بچوں کے اندر آپس میں یہ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے کئی بچے comments پر اتنے busy رہتے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے there are certain dark horses جو competition کی اس دنیا میں comment پر دھانی دیتے ان کا total focus یہ رہتا ہے کہ بھائیہ مجھے جو class میں سر پڑھا رہے ہیں ہر چیز کو grasp کرنا ہے میں comment پر اپنا time waste نہیں کروں گا یہ ایک ہول dark horses اور یہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے number 14 پر آتا ہے our dog's breakfast آپ اپنی کوئی چیز بری طریقے سے پیش کی جائے اسے ہم کہتے ہیں dog's breakfast a drop in the bucket اب ایک بالٹی میں ایک بوند پانی ہوں تو آپ اسے کیا کہیں a very insignificant amount جس کی کوئی ورث ہی نہیں ہے something that is worthless جب ان سب ہی کو میرے ساتھ مل کر فٹا پر سے ڈیوائز کریں a cut above a damp squid a dark horse the dog's breakfast a drop in a bucket thank you everyone thank you everyone دوستو پیچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ایڈواب کو سمجھنے کا کام کیا اور ایڈواب میں ہم لوگوں کی جو باتشیت پہنچی اس باتشیت سے تھوڑا سا ذکر ہم آگے لے کر چلنا چاہیں گے اور یہ ایڈواب کا ایک بہت important section ہوگا ہم نے پیچھلی کلاس میں action اور linking verb کے ایک فرق کو سمجھا action verb کے ساتھ میں پیچھلی کلاس کی بات کو تھوڑا سا final کرتا ہوں action verb کے بات ہم لوگوں کو لکھنا ہوتا ہے adverb اور اگر linking verb ہمیں لکھی ملتی ہے تو linking verb کے ٹھیک بات ہم لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں adjective ٹھیک ہے بچھو تو اس بات کو تھوڑا دھیان سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک دو سوال ریوائز کرا دیتا ہوں جیسے اگر میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں رجت میڈ the guests ایک چوائس میں نے دی آپ کو ہیپی ایک چوائس دی میں آپ کو ہیپی لی ایک میں نے سامنے سینٹنس لکھا رجت میڈ درڈش ہیپی ہیپی لی تو اب ان دونوں کے دونوں سینٹنس کو بڑے دھیان سے یہ چھوٹی سیک ریویزن ہے آپ نے اگر اسے تھوڑا دھیان سے سمجھ لیا تو آگے کی کتھا چلدی سمجھ آئے گی choose your answer wise d اب اگر اس لکھی بات کو تھوڑا دھیان سے سمجھ نے کا کام کروں دیکھو دوستو پہلے دن سے میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کی دیکھو یہ جو functional grammar ہے نا کسی بھی شبد کے function پر فوکس کرو اور function کا مطلب use اب جب function کی بات کروگے use کی دوستو لکھے میرے سامنے دونوں کے دونوں sentences کو پہلے حصوں میں سمجھ لیتے ہیں happy basically ایک adjective ہے happy کے ساتھ ly suffix کرنے کی وجہ سے یہ بنا adverb دونوں میں یہ قائدہ ہوا رجت made the guests happy یا happily اگر میں دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرو تو یہاں گیسٹ کے لیے تو گیسٹ کو خوش کیا گیا اگر میں کہنا چاہتا ہوں رجت made the dish happy یا happily تو اس کا مطلب سر نہ تو dish happy ہے اور نہ رجت happy ہے اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ اس happy کا جو function ہے وہ use ہوا ہے made کے لیے رجت نے جو dish بنائی کی کوشش کرتا ہوں میں ایک sentence لکھا آپ کے سامنے آروشی answered the questions wrongly wrongly دونوں میں سے کس کو آپ چنیں گے یہ صرف آپ کے level of understanding کو develop کرنے کے سوال ہیں سوچنے کی کوشش کرو بچو اسی لئے سمجھ دے رہا ہوں اور جس بچے کا adverb ٹھیک ہو گئے نا بھائی سام وہ باقی کے parts of speech میں گذب اٹھا لے گا بلانے بلانے طریقہ غلط ہے رائٹ کلیر ہو گئی بات چیز سمجھ بچو بڑے پیار سے سمجھ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے شب چلیئے adverb کے ایک آخری حسین ماملے کو سمجھ نگا کام کرتے ہیں لنکنگ اور action verb کے فرخ کو بڑے دھیان سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے باقی ابھی تھوڑی دیر میں پریکٹس والے سیشن پر لے کر چلوں گا آپ لوگوں کو باقی موسیقی 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 میں نے آپ کے سامنے سنٹنسز لکھے ہیں بڑے دھیان سے سمجھنے کی کوشش ہے موسیقی موسیقی یہ ایک بڑی پیاری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں انورجن جسے ہم کہتے ہیں انورجن اب انورجن کا ارث اگر ہم سمجھیں تو یہ انورس سے بنا ہے انورس کا مطلب کیا ہوا اُلٹ دینا اب اُلٹنے کا مطلب کیا ہے تھوڑا ایسا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں انورجن کا لوجک یہ کہتا ہے کہ بھائیا اگر sentence کی شروعات میں آپ adverb لکھنے کی کوشش کریں تو adverb sentence کی شروعات میں آنی تو نہیں چاہیے لیکن اگر adverb آپ sentence کی شروعات میں کرتے ہو تو آنے والے sentence کے structure کو آپ close ended question میں convert کرتے ہیں close ended question کا ارث کیا ہوا sentence کے ساتھ adverb کے ترند بعد آپ helping verb use کرتے ہیں کے بعد subject آگے main verb اور آگے کی کہانی normal اب اگر اس لکھے پہلے sentence کو میں دھیان سے دیکھوں never he said anything تو بچوں یا تو اس sentence کو لکھا جائے he never said anything یا تو اس سے لکھا جائے he never said anything لیکن اگر never کا ذکر پہلے لکھا ہوا تو said سے ہم لوگوں کو helping verb نکالنی پڑی اور یہاں پر اس sentence کو ہم نے ٹھیکیا never did he say anything اس کا مطلب inversion سمبھو ہے جب ہمارے سامنے سب سے پہلی بات آئے negative category کی ایڈ ورب میں نے کیا کہا negative category کی ایڈ ورب دوسری بات سے ملتے ہیں rarely کھرن comes on time اگر میں دھیان سے دیکھوں تو یہ بھی negative ایڈ ورب ہے تو سر اس کمز کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑا اور یہاں سے helping verb ہم لوگوں نے نکالی میرے بھائی does question 3 scarcely شکھا will assist her friends آپ اس لکھے ہوئے sentence میں اس will کا ذکر یہاں سے ہٹائیں اور یہ inversion کے تعلق سے آپ کی بات ٹھیک کریں scarcely will شکھا assist her friends sentence number 4 پر کام کرتے ہیں in the office i am دیکھو قائدے سے تو یہ sentence ہونا چاہیے i am in the office یہی ہونا چاہیے بھائی لیکن اگر دھیان سے دیکھیں تو یہ in the office آپ کا answer دے رہا ہے where کا تو یہ adverbial phrase of place ہوا اگر اسے آپ پہلے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو arrangement ہے inverse کرنی ہوگی ہمیں اور اس کی جگہ ہمیں ٹھیک سے لکھنا پڑا m i یعنی کہ ایک دوسرا inversion ہوتا ہے جب adverb of place کا ہم لوگ ذکر پہلے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس لکھے ہوئے sentence کو تھوڑے دھیان سے دیکھتے ہیں یہاں پر اس لکھے ہوئے sentence میں اگر میں یہاں سے لے کر یہاں تک بات کو پڑھنا چاہوں کوئی ایک normal sentence ہے اس so کو اگر ہم دھیان سے دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ so اپنے آپ میں ایک adverb ہے شاید ہم پہلے پڑھ چکے اس کے بارے میں اب یہاں لکھا ہوا نظر آیا ہمیں اس کے بعد ایک subject ارے بھائی adverb یہ رہی subject یہ رہا تو definitely ان دونوں کے بیچ ہمیں helping verb چاہیے اب میرے بچوں helping verb آنے کی جو گنجائش ہے وہ یہیں اسی لکھیوی verb سے ہم لوگوں کو helping verb لکھنی پڑی اور یہ ہوا ہمارے سامنے sentence تیار clear ہے ٹھیک ہے اگلے sentence پر بھی کام کرتے ہیں یہ لکھا ہمارے سامنے پورا کا پورا sentence ٹھیک ہے بچوں اگر میں اسے دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ so اپنے آپ میں ایک adverb ہے آگے لکھا ہوا ہمارے سامنے یہ جو ہے پورا کا پورا اپنا ایک subject ہے تو بچوں adverb اگر شروعات میں ہے subject اس کے بعد ہے تو ہم لوگوں کو لکھنی ہوگی inversion کے مطابق helping verb اس کے بیچ میں اگر میں دھیان سے دیکھوں تو helping verb یہیں سے نکال کے لا رہے تھے ہم تھوڑی دیر پہلے تو اس کا مطلب اس will کا ذکر ہم نہیں کریں گے ہم لوگوں کو helping verb جہاں پر جو بھی لکھنی ہوگی وہ helping verb کہاں سے اسی لکھے ہوئے sentence سے چاہیے اور اسی لیے ہم لوگوں نے اس کے لیے helping verb بھی sentence سے لی تو inversion تیسری طرح کا ہمارے سامنے آیا اور یہ تیسری طرح کے inversion کا دھیان رکھیں بھائی ہمارے سامنے لکھا ہوا اگر نظر آتا ہے positive sentence کیا لکھا بیٹا positive sentence تو positive sentence میں inversion شروع ہوتا ہے so کے ساتھ آگے ہم لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ایک subject اور انہی دونوں کے ٹھیک بیچ ہم لوگ لکھتے ہیں helping verb اور وہ helping verb میں نہیں ہوتی ہے ہمیں اس sentence سے ٹھیک اگر اسی کے opposite سوچا جائے تو بچوں opposite بارچیت میں negative sentence سامنے آتا ہے اب negative sentence کا اگر ہم حساب دیکھیں تو negative sentence کے لیے so کا ذکر نہیں ہم لوگ use کرتے ہیں nor کا ٹھیک ہے کیونکہ not بھی تو ہمیں لکھنا پڑے گا nor نہیں لکھا ہوا نظر آئے تو ہمیں سیکھی جگہ کبھی کبھی neither کا بھی use کرتے ہیں fine تو آنے والا ہوا subject ہمارے پاس تیار جو بھی ان کے بیچ ہمیں helping verb چاہیے وہی sentence سے ہم اٹھا کر لائیں گے تو آخری sentence کا جواب ہمیں تیار کرنا ہوا she does not have money یہ تو آپ کا پورا sentence negative ہونے کے ناتے so کو ہٹایا میرے دوستو آپ یا تو use کر سکتے ہیں nor یا پھر use کر سکتے ہیں neither جو آپ کی اچھا ہو اگر آگے ہم دیکھنے کا کام کریں یہ لکھا ہمارے سامنے ایک دوسرا subject لکھا ہم نے do کا ذکر یہاں نہیں یہاں سے helping up اس کا مطلب آپ صرف اور صرف کیا لکھوگے بچوں ٹھیک ہے ایک بار اس بات کو تھوڑا دھیان سے دیکھ لیجے گا پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گھومانا شروع کروں گا ایک بہت پیاری چیز پر چلی دوستو تھوڑا سا کمنٹس پر آکر مجھے تھوڑی سی باتیں کر لیجیے بیٹا سو کے ساتھ ہم that tab use کرتے ہیں جب یہ to to کو یا enough to کو replace کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی بات ہے یہ inversion کا ذکر ہے یہ اگلی topic میں ہمیں مدد کرے گا fine inversion کے تین ادھار ہیں وہ آپ کے سمکش میں نے رکھ دیئے ہیں اور آخری کے یہ جو sentences ہیں بچوں یہ تو آپ لوگوں سے بار بار پوچھے جاتے ہیں بار بار پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کا بڑا دھیان رکھیں یہ آپ کے کام آئے گا وہ so have لکھنا ہے بچوں یہاں friends کی بات ہے تو plural ہونے کے ناتے یہاں have کا use کریں fine اب تک ہم لوگوں نے جو اس adverb میں سمجھا میں ایک آخری بات پر لانا چاہوں گا اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ مل کر practice session ہم شروع کریں گے اس بات کو بڑے دھیان سے سننے کی سمجھنے کی کوشش کرنا بھائی fine اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھنے کا کام کریں تھوڑا دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرنا دیکھنے کی یہ ایک چھوٹا سا discussion جو بہت بہترین بہت بہترین بات چیت کو سمجھانے کی کوشش کرنا تھوڑا دھیان سے دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اس لکھے ہوئے sentence کو اگر میں دھیان سے دیکھوں یہ کل کی ہی کلاس کو لے کر یہ بچے نے کیا پوچھا دی پی میں کب چھٹی ملے گا سر دی پی میں چھٹی ملے گا مجھے نہیں سمجھ مجھے نہیں سمجھ تینکیو صاحب عالم چلیے میرے سامنے چھوٹی سی ایک بات آ رہی ہے اچھا جی بھائی صاحب ڈی پی کا مطلب دل کا پوچھا پہلی بار ایسا خطرناک شبد میں نے پڑھا چلو کوئی نہیں آجو واپس ہمارے سامنے یہ چار سینٹنسز لکھیں چاروں کے اندر میں کہانی کو گھمانا شروع کروں گا آپ جتنا دھیان سے اسے دیکھو گے اتنا دھیان سے یہ چیزیں سمجھنے سمجھانے میں مدد کرتی ہیں میرے سامنے لکھا اب تک جو ہم لوگوں نے سمجھا وہ ایک دھوکہ ہے یہ اب تک ہم نے جو سمجھا ایک دھوکہ ہے اگر یہ سینٹنس نہیں سمجھے تو ماملے میں مزا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے راہل is strong اگر میں دھیان سے دیکھو تو سینٹنس میں کوئی پریشانی نہیں لیکن سینٹنس میں پریشانی نہ ہونے کی ایک خاص وجہ ہے یہ راہل ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے سینٹنس کا سبجیکٹ اور جب سینٹنس کے سبجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ in fact noun ہے آگے ہم لوگوں نے لکھا strong basically predicative adjective راہل کے بارے میں بتا رہا ہے اسی لئے ہم اگر اس کو سمجھنے کا کام کریں تو ایک adjective ہوا ہمیں کوئی دکھت نہیں لیکن اسی بات کے بیچ میں ایک بات کا گہرا راز بھی تو چھپا ہے یہاں پر is اپنے آپ میں ایک linking verb ہے اس linking verb کی وجہ سے ہی تو یہاں پر adjective کا use ہوا کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں سومیا بیٹا پڑھائی میں دھیان دے لے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا آپ لکھ رہے ہو کبھی آنسر دیں گے can you message me کس چیز کا جواب ارے تم پڑھنے میں دھیان لگاؤ بھائی یہ predicative adjective کس وجہ سے ہوا راہل کی وجہ سے نہیں اس linking verb کی وجہ سے اب اگر لکھے ہوئے sentence میں میں لکھنا چاہوں راہل اور is ہٹا کر میں یہاں پر لکھنے کی کوشش کروں acted تو آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ acted اپنے آپ میں ایک action verb ہے اب اگر acted اپنے آپ میں ایک action verb ہے تو ایکشن verb کے ساتھ ہم لوگوں کو adjective نہیں ایکشن verb کے ساتھ تو ہم لوگوں کو adverb چاہیے اس کا مطلب یہ جو لکھیوی بات چیت ہے ہمارے سامنے strong تو یہاں لکھا ہے adjective تو اس کو مجھے adverb بنانے کے لئے اس کے ساتھ suffix کرنا پڑا ly تب ہی تو یہ لکھیوی بات چیت ہمارے سامنے adverb بنی تو جتنے بھی degrees of comparison ہم لوگ انہیں پڑے ہیں وہ سارے کے degrees of comparison linking verb کے ہی ساتھ ہم پڑے ہیں linking verb کے ساتھ ہونے خاص ہمیں پتہ چلی کہ linking verb کے ساتھ ہم adjective use کرتے ہیں you got my point اگر linking verb کے ساتھ ہم لوگ use کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ adjective ہوا لیکن اگر ہم لوگ یہاں پر اس میں action verb کو use کرتے ہیں تو action verb کا مطلب سمجھ آیا اس adjective کو کس میں basically linking verb ہی ہے اب آؤ اگلی بات پر یہ ہمارے سامنے لکھا rahul is stronger than sham is ہمیں کوئی دکت نہیں کیوں کیونکہ rahul آپ کا وحی noun ہوا is linking verb ہوئی اور linking verb کے بعد یہ جو لکھا ہے stronger یہ basically adjective ہوا اور آگے یہ رہی ہمارے سامنے conjunction یہ کروں اور میں لکھا rahul اور اس کے بعد میں لکھا acted تو rahul تو آپ کا noun ہے لیکن اب linking verb نہ رہ کر یہ بن گئی ہمارے سامنے action verb اب اگر یہ action verb بن گئی ہے تو action verb کے بعد یہ stronger تھوڑی رہے گا بھائی ہم لوگوں کو تو اسے adverb بنانا ہوگا اور comparative بنانے کے لیے ہم لوگوں کو use کرنا پڑا اس کے ساتھ more clear ہو گئی بات کیونکہ یہ جو لکھا ہے یہ تو اپنے adverb ہے اور adverb کے لیے پھر ایک adverb ہم نے چنی more آگے میں اس کے لیے conjunction use کر رہا ہوں اور یہ ہوا then آگے میرے سامنے لکھا شام تو کیا اس شام کے بعد میں is لکھ سکتا ہوں بلکل بھی نہیں کیوں نہیں لکھ پاؤں گا کیونکہ یہاں پر یہ linking verb تھی اس لئے یہ چیز لکھ لکھ ہم نے use کی لیکن جیسے linking linking verb کو چھوڑ کر یہاں action verb ہے تو بیٹا جی اس لکھ ہٹ کر مجھے action verb لکھ لکھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور action verb کے لئے ہم لکھ نے لکھا did یا does یا جو آپ لکھنا چاہے وہ آپ کی اچھا ہے کچھ باتیں پر لے پڑھ رہی ہیں اس بات کو دھیان سے دیکھ نے کی کوشش کریں یہ sentence ہم نے پچھلی کسی کلاس میں سمجھا اور اس کا آدھار یہ linking verb تھی اگر اس linking verb کو ہٹا کر میں action verb لکھوں تو action verb کے بعد لکھی جانے والی بات adjective نہ ہو بچوں کیا ہو جاتی ہے ad verb ہو جاتی ہے تو میرے بچوں ad verb کے لیے ہم لوگ ly suffix کرتے ہیں اور اس ly کا comparison بنانے کے لئے اسے نہیں چھیڑا جاتا اس کے ساتھ ہم use کرتے ہیں more ٹھیک ہے آگے ہم لوگ نے then conjunction شام آپ کی جنگ تیار ہے ہی linking verb دوبارہ نہ لکھے کیونکہ action verb تو comparison میں بھی ہم نے کیا use کیا action verb بات کچھ clear ہو رہی ہے منوج بیٹا ہاتھ جوڑ کے request ہے جب پڑھا رہا ہوں تو اسے بیتو کے سوال بلکل نہ پوچھیں بڑا پریشان ہوتا ہے دماغ یہ چیز سوچ کر یہ منوج صاحب لکھ رہے ہے سار سار رات جگت بیٹا بہت میند کرتا ہوں اب یہ بیتو کا سوال یہاں میں چیز سمجھا رہا ہوں آپ اٹھا کر کچھ بھی لکھتے بیٹا disturb ہوتا سارا سارا بچہ اس دماغ کو کھول اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کمنٹ بازی کرنے کا کام نہ کریں بے کوف مور خانند ہیں بہت گزب کے مور خانند ہیں ان لوگوں کو شریلنکہ بھیجوات 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 بے کوف انسان میں اتنی کام کی بات کو سمجھا رہا بنا جن پتہ نہیں کہا دھان ہے اب اس کا مطلب مجھے سمجھ آیا کہ یہاں پر اب اس لنکنگ verb کی وجہ سے adjective اس action verb کی وجہ سے adverb ہوا اور adverb کا comparison بنانے کے لئے اس کے ساتھ more ہم نے use کیا اب اس سوال کو دیکھتے ہیں میں نے لکھا راحل یہ اپنے آپ میں ایک noun ہے is اپنے آپ میں ایک linking verb ہے linking verb کی وجہ سے یہ جو بھی کچھ ہم لوگ نے لکھنے کا کام کیا basically یہ آپ کا adjective ہے superlative degree آگے کی بات سے مجھے تعلق نہیں ہے اب اگر اس لکھے سنٹنس میں میں اگر کہوں راحل acted تو یہ لکھا ہمارے سامنے لکھا ہے now acted کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ linking verb نہ ہو کر یہ ہوا ہمارے سامنے action verb ٹھیک بچھو ارے بھائی سمجھ لو یہ ہے selection دینے کا رسلی رستہ add verb ہر ایک چیز کی بیماری کو سول کرے گا اور جس نے اسے نہیں سمجھا وہ آگے برباد ہے دیکھنا بھی آگے جب چلوں گا تو کہانی گھومتی نظر آئے گی راہل کے ساتھ acted اگر میں لکھوں گا تو اس کے لئے مجھے adverb چاہیے تو اس کا مطلب جو ہم تھوڑی دیر پہلے strong لکھ رہے تھے تو strong تو اپنے ایک adjective ہوا adjective کے ہی پہلے لکھوں گا most ایک چیز ہم لوگوں نے بہت پہلے سنی تھی اور وہ بات کیا تھی کہ ہم article a n یا daka use کرتے ہیں noun سے پہلے کس سے پہلے noun سے پہلے اب اگر یہاں پر اس the strongest کی میں بات کرتا ہوں تو definitely linking verb ہونے کے ناتے یہ the strongest کس کے لئے use ہوا ہے راہل جو کی اپنے آپ میں کیا ہے noun ہے بات اپنی جگہ ہے لیکن اگر میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر لکھا ہم most strongly یہ راہل کے لئے نہیں ہے اس کے act کرنے کا طریقہ ہے یعنی کہ اس verb کے لی use ہونے شب کی اگر بات ہے تو ہم لوگوں کو اس کے ساتھ article دا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے article an ہم لگاتے ہیں noun کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر noun کا ذکر نہیں ہے تو sir adverb کے لئے ہم بات کرتے ہیں تو adverb سے پہلے دا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان سبھی sentences میں ہم نے کیا سیکھنے کی کوشش کی آؤ تھوڑا دھیان سے سمجھتے ہیں strong اگر میں اسے adjective کی طرح use کرتا ہوں تو strong اپنے آپ میں use ہوا positive degree کے لئے comparative degree اگر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو تیار ہوا stronger یہ آپ کی طرف سے تیار ہوا comparative degree اور اگر میں اسی کو لے کر چلنا چاہوں سپر لیٹیو degree کے لئے تو بچوں آپ نے اسے تیار کیا strongest اور سپر لیٹیو degree سے پہلے ہم لوگ ایک article use کرتے ہیں article clear ہوگی بات بھائی لیکن اگر میں اسی لکھی بات چیت کو adverb کی طرح سے لے چلو تو adverb کے comparison میں ویوار بدلتا ہے اور adverb کے لئے اگر ویوار بدلتا ہے تو ہمارے سامنے اب یہ شبد strong نہ رہ کر ہم نے اس کو بنایا strongly یہ ہمارے سامنے positive degree comparative degree بنانے کے لئے ہم لوگوں نے strong کے ساتھ ly کو as it is جوڑ دیا اور اسی کو اگر ہم comparative degree بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی سے ٹھیک پہلے ہم نے جوڑنے کا کام کیا more اور اگر اسی کو ہم super لیٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچوں strong تو آپ کا as it is رہا ہم نے پہلے تو اس سے adverb بنانے کے لیے کل کی class میں ہم نے سمجھا ہے کہ adjective کے ساتھ ly جوڑ کر ہم adverb بناتے ہیں کل کے lecture کو بڑے دھان سے دیکھو گے تو آج کا lecture بہت پیار سے سمجھ آئے گا ٹھیک اب اگر آپ اسے super لیٹی بگری بنانا چاہتے ہیں تو اسی سے ٹھیک پہلے آپ نے جوڑ دیا most اور یاد رکھا جائے ایسی super لیٹی ڈگری کے لیے ہم article ڈا کا use نہیں کرتے یہاں تک کی بات سمجھ نے کی کوشش کریں میں رک رہا ہوں بڑے دھان سے دیکھیں سب ہی کے سب سنٹینس کو سنٹینس اب اگر اس لکھی باتشیت کو سب باتشیت سب 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 باتشیت خیال رہے ہیں میرا انکا انٹریکشن ہوگا تو نہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ real classroom ہے اگر میں ignore کر چلوں گا آپ کو تو آپ میں سے کئی سارے لوگ برباد ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے کام پر فوکس رکھیں میری جن سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ان سے بات چیت ہو رہی ہے درگا پوزا کی کل سے چھٹی ہے بیٹا پورے ایک مہینے کی چھٹی ہے Thank You Vinod صاحب اب اگر اگر اس لکھے سینٹنس کو میں دھیان سے دیکھنا چاہوں یہ اوپر کی بات اپنی clear ہے اب اس لکھے سینٹنس کو میں دیکھنا چاہوں یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سینٹنس لکھا ہے Rahul is the tallest اگر میں اس سینٹنس کو تھوڑا دھیان سے دیکھنے کی کوشش کروں تو سینٹنس بڑا پیارا لگتا ہے اب سینٹنس ہمارے سامنے لکھا Rahul is the tallest اگر آپ تھوڑا سا ان باتوں کو دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرو گے تو بہت پیاری لگے گی چیز کیسے تھوڑا دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرو ارے مدن صاحب اور بھی زیادہ مزا آئے گا جب آپ کو دھیرے دھیرے چیزیں سمجھ میں آنے شروع جائیں گے تو ہر چیز کے reason clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے آج اگر اس لکھے وے سینٹنس کو میں دیکھتا ہوں تو Rahul is strongest آپ نے کہا تو اس کا ارث اپنے آپ میں ارث ہوتا ہے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ Rahul is the strongest تو Rahul کا comparison تو اس برمان میں جتنے بھی لوگ ہیں سبی سے ہی comparison ہو گیا یہ بات تو sensible نہیں ہے ارے بھائی Rahul سے بہت سارے لوگ strong ہیں اکیلا Rahul کیسے strong ہو سکتا ہے ٹھیک یا اس group کے comparison میں اگر دیکھ نا چاہوں تو بھائی جان اس group کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں یہ انسان strongest ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ جب ہم comparison کر رہے ہیں super relative degree کے لئے تو super relative degree کے comparison کے لئے ہمارے سامنے condition تو ہے criteria تو ہو کہ آپ comparison کس سے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے وہ condition ہے ground ہے یا criteria ہے جس کے ساتھ ہم نے comparison کیا لیکن اگر میں کہتا راہل is the tallest تو سر آپ کے دماغ میں ہی کہانی گھوم گئی کہ یہ راہل is the tallest اگر میں کہہ رہا ہوں تو سر یہ راہل کیا سبھی انسانوں سے tallest ہے یہ تو possible نہیں ہے یہ تو بات possible نہیں ہے راہل سے بھی tall بھتیرے بھرے بڑے ہیں اس پوری دنیا میں تو اس کا مطلب جب ہمارے سامنے اس کی کوئی condition نہیں دی گئی تو اس کا مطلب superlative کہنا بھی اس کے لئے nonsense ہوا اور اس لئے superlative کو ہٹا کر ہم اسے رکھتے ہیں positive degree اور اس کے لئے ہم لوگ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں adverb تو اس کے لئے ہم adverb کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے تو adverb ہم جوڑ سکتے ہیں ہم لوگ انہیں کہہ دیا یا تو ہم کہہ سکتے ہیں very tall یا پھر ہم کہنا چاہیں تو tall enough اور مجھے ایسا کیوں لگتا ہے اس طرح کی adverb کا ذکر ہم بہت بار کر چکے ہیں پڑ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی criterion دیا جاتا ہے تو سپر لیٹیو دیگر اپنی جگہ sensible ہے لیکن ہیمنت کمنٹ سے رک جا بیٹا کیوں برباد ہو رہے میرے کمنٹ پر آئے ادروائز اپنا ٹائم خراب نہ کریں پلیز اب اس لکھے وے سینٹس میں strongest ہونے کا مطلب یہاں سے تو ہمیں پتا چل گئے کہ strongest ان میں سے ہے لیکن tallest ہے کن میں سے یہ نہیں پتا چلا تو اس معاملے میں یہ سپرلیٹیو ڈگری اپنا meaning damage کرتی ہے اور صرف tallest کہنے کے لئے جب کوئی criterion ہمارے پاس نہیں ہے تب ہم لوگ چنتے ہیں اس کے لئے positive degree کے ساتھ ایک intensive higher ایک adverb یا very tall enough fairly tall comparatively tall جو آپ کہنا چاہیں ٹھیک دوستو تو یہ ہوا ہمارا ایک دائرہ جس میں لوگوں نے adverbs اس کو سمجھنے کا کام کیا اب ہم مل کر شروع کریں گے ایک چھوٹا سا practice session آپ کی سکرین پر questions flash ہوں گے آپ کی سکرین پر questions flash ہوں گے اور آپ لوگ میرے ساتھ مل کر ہر ایک question کے answer کو reason کے ساتھ سمجھنا شروع کریں تو سب سے پہلے 5 questions آپ کے سامنے پیش کیے جائیں فٹہ فٹ سے چلی دوستو 5 questions آپ کے سمکش پیش کیے ہیں میں نے ان 5 وں کے 5 questions پر تھوڑا سا ہم لوگ مل کر کام کرنا شروع کرتے ہیں ہم یہاں محنت اسی لئے کرتے ہیں تاکہ میرے بچوں کو چیزیں ایک ایک clear ہوتی چلی جائیں سب سے پہلے question پر آج و لکھا ہے میں تو آپ کو ایک اچھا attitude دے سکتا ہوں کیونکہ سوچنے شمجھنے کی شمطہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ سمجھدار ہیں آپ نے لکھا دیکھا it had been bitter cold آگے جو sentence لکھا ہے that is none of my concern the whole month and we preferred staying in the plane یہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے آپ اگر اس لکھے sentence کو دھیان سے دیکھیں تو یہ it آپ کا dummy subject ہوا ٹھیک ہے اس head کے ساتھ یہ bean لکھا ہے basically linking verb ہے linking verb کی list بنائی تھی b third form بھی linking verb بھی ہے اب linking verb ہے تو linking verb کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے آیا ایک adjective اب اگر یہ adjective ہے تو adjective سے پہلے کیا use کروگے adverb تو bitter تو adjective ہوتا ہے آپ کو اسے adverb بنانے کے لیے use کرنا پڑا bitter کے ساتھ ly clear ہے ٹھیک ہے بڑے آسان ہے سوال logically سمجھوگے ایک ایک سوال کے اندر میں ہر کسی question کو ایسے نہیں سول کروا پاؤں گا آپ کی attention کی ضرورت ہے میرے بولے شبدوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں یہاں لگے پڑے آپ comment بازی میں یہ پھر راکیش شروع ہو گیا بتا نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں مانتے ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھدار دکھانے کی کوشش کریں چلی خیر مرخاند کی کمی نہیں ہے بھاگوان ان مرخوں کو سدبدی تھے سوال نمبر دو پر آ جائیں don't be unreasonable angry دیکھو بچوں پھر وہی سوال آیا be آپ کی linking verb ہے linking verb کی وجہ سے angry اپنے next question پر آتے ہیں never in the history of india تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ نے سمجھا تھا کہ never آپ میں negative adverb ہے یہ سارے sentences میں slash نہیں دیئے گئے ہیں کیوں کیونکہ یہ open minded questions کرنے کے لئے ہیں آپ کو خود دماغ لگانا کہ کتنی خوبصورتی سے سوال کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے question number 3 پر آ جائیں question number 3 کہتا ہے never in the history of india never negative adverb ہوئی ٹھیک ہے اب negative adverb ہوئی تو inversion ہونا چاہیے تو لکھا جانا sensible ہوا never in the history of india has there been ٹھیک ہے بچھو آگے sentence کو ٹھیک پھر اس کو ہم لوگ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے never in the history of india has there been a lady as brave as اور آگے کا sentence سیکھ as اور as کے بیچ جو بھی ہم لوگ use کرتے ہیں وہ positive degree تو اس کے ساتھ کچھ اور شبد کو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے اس sentence کو دوسری طرف بھی ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں as اور as کے بیچ brave اس آ lady کا ہم ذکر کریں پہلے question number 4 پر کام کریں question number 4 they pay him handsome salary and he is earning 15,000 rupees monthly اب دیکھو monthly شبد کو اگر آپ حصوں میں توڑو گے تو کثہ سمجھ آئے گی month کے ساتھ ly month پر یہاں اس کے earn کرنے کی بات ہے اگر earn کرنے کے لئے چاہیے تو earn ایک verb ہے verb کے لئے adjective نہیں ہمیں adverb چاہیے گا اس لئے اس بات کو ہٹا کر ہم لوگوں نے اس کے جنگ لکھا پر month sentence number 4 میں ٹھیک کریں rupees پر month question number 5 پر دماغ لگائیں the tatas are regarded the most بیٹا اس کو تھوڑا دھیان سے سمجھ نا regard کے ساتھ ہم as کا use کرتے ہیں تاکہ ہم regard کے بعد adverb of manner تیار کر سکیں so اسے لکھا جانا چاہیے the tatas are regarded as the most successful اچھا اس بات کو بھی تھوڑا دھیان سے رکھنے کی کوشش کریں اگر میں لکھ رہا ہوں the tatas تو ادھیان رکھنا اس کے ساتھ apostrophe نہیں لگتا یہ بھی اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کا مطلب ہوا the family of tatas میں اگر کہنے کی کوشش کرتا ہوں the vermas تو اس کا ارث ہوا verma جی کا پریوار ٹھیک ہے تو پہلے تو اسے ٹھیک کی جائے the tatas are regarded as the most successful industrialist of modern india دوستو باقی کے questions کی pdf آپ لوگوں کے پاس ہے ان questions کو آپ آرام سے solve کرنے کی کوشش کریں کل اور پرسو آپ کے پاس دو دن ہیں بڑے اچھے سے questions کو solve کریں میں discussion لوگ any questions کا آپ کے ساتھ مل کر monday کو ٹھیک ہے دوستو آج میں کلاس کو اس لئے روک رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کو ایک بہت پیارا سا contest ہو پیسہ جیتے اور پڑھائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں آج کے لئے اتنا ہی good night take care god bless you امید کرتا ہوں آپ ساری کہانی کو اچھے سے revise کریں اور میرے ڈانٹنے فٹکارنے سے آپ اپنے behavior میں change لائیں پڑھائی سے سمبھل good night love you all